موسیقی ساتھ یہ سوکے چل کے ہوئے زندگی کا بنے کاروان ہم جوان ہم جوان ہم جوان موسیقی 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 کہ قرآن نے یہ وقت ہمیں دیا کہ ہم کنگ ٹیلی ویجن پر ہم جوا میں آئے ہیں ہاں جی بھائی ہمارا سفر جو ہی ہے نا ویسے تو ہم بچپن سے ہی یہ سٹارٹ ہے ہمارا ہے زبادہ سفر بچپن سے ہی آپ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں ورشیب کر رہے ہیں اور دو سال ہو گئے ہاں کہ ہم پر فیشن لائز بڑے ہیں اچھا دو سال سے بقاعدہ آپ کے اوڈینیشن ہوئی آپ ایزے ورشی پر خدمت کر رہے ہیں تو چاہے کہاں کا جانے کا مقاملہ خدمت ہے فیلال بھائی ہمیں تین چار جگہوں پر ہم گئے ہیں ہاں جی بھرشیب کرنے کے لیے اور چرچ میں آمان گائبلر کر رہے ہیں اچھا آپ نے چرچ پر آپ بھرشیب کر رہے ہیں ویلڈن جی ہماری تمہیں آپ کے ساتھ ہیں خدامن اس طرح آپ کو برکہ دے صرف کامل آپ بتائیں کہ آپ کو کتنے دیر خدمت میں ہو گئے ہیں ہاں جی بھائی مجھے بھی ہم دونوں بہنے کٹھی مل کر خدام کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں اچھا سسو نے بیان کیا کہ بچپن ہی سے ہم خدمت میں ہیں تو بتائیں آپ مجھے کہ یہ کالنگ جو تھی خدامن کی طرف سے یا آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہم نے ورشیب پر بننا ہے ہم نے گیت گانا ہے کیسے آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ آپ نے ورشیب کرنی ہے ہاں جی بھائی یہ تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ خدا اپنے بیٹوں کو چن لیتا ہے تو ایسا جب ہم چھوڑتے تھے دوسروں کو ہم دیکھتے تھے تو ہمارے دل میں بھی شور آتا تھا کہ ہم بھی ورشیب کریں خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیں جب ہم دوسرے بہن بھائیوں کو دیکھتے تھے اور پھر میرے دل میں بھی اور میری بہن کی دل میں بھی آتا تھا کہ ہم کاشی ہم بھی یہ خدا کی خدمت کریں چشمے جا کر جگہ بجگہ جا کر خدا ان کے نام کو مبارکیں تو یہ خدا ان کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں چن لیا تھا کہ ہم خدا ان کی ورشیب کریں اور سب سے زیادہ ہم اپنی ماں باپ کے لیے دعا گو ہے کہ جو ہمیں زیادہ سپورٹ دیتے ہیں اور میری ماما کا بھی زیادہ یہ شوق تھا کہ ہم ورشپ کریں اچھا جنگی پیرنٹس بھی آپ کے واہ وزرز یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی دیکھیں نا ہر کام میں ہمیں چاہے گر کوئی بھی کام ہو اس کام میں جو ہماری اول درجہ اپنی پیرنٹس کو دیں دیکھیں نا ماں باپ کے بغیر تو ہم کچھ نہیں ہیں ماں باپ کی بدولت آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی دعاوں سے ان کی محنہ سے خداون کے فضل و کرم سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم اس کی کونترکی کرتے ہیں اچھا سسٹر بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں ہم ورشپ کرتے ہیں یا اور کچھ بھی کرتے ہیں ہاں جی بھائی ورشپ کے علاوہ سٹڈی کر رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں کونسی کلاس پر بی اے کے بھائی ابھی میں نے پیپر دیئے یہ تو بڑے اچھی بات ہے دیکھیں نا کہ بائی بل مقدس فرماتی کہ اچھا نہیں کہ رو علم سے خالی ہو اگر آپ کے پاس بائی بل مقدس کا نولیج ہے علم ہے اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ دنیاوی علم بھی آپ کے پاس ہے تو زبردر اچھا تو نرسری سے بی اے تک کا سفر کیسا رہا پڑھنا آج کے طور میں آسان نہیں ہے اتنے زیادہ فی ہے اتنے خراجات آتے ہیں سکولز میں اکولیجز میں یا یونیورسری سلیور پر جب جاتے ہیں تو یہ جو آپ کا سفر تھا نرسری کراس سے چلے بی اے تک ہے تو یہ کیسا ان دیس میں اس دورانیہ میں کبھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بھائی بہت زیادہ کریٹیکل تھا فائف کلاس تک تو اتنا زیادہ نولیج نہیں تھا تو فائف کلاس کے بعد پتہ چلا کہ کافی زیادہ کریٹیکل ہے بہت زیادہ مطلب ماں بابا نے کی افرٹ اور اس لئے میٹرک تک ماما نے بولا تھا کہ بس ٹیڈی ہوگی ہم چھ بہن بھائی ہیں ایک بھائی ہے چھ بہن ہے تو انہوں نے بولا تھا کہ بس مجھ سے یہ ہی ہوگا کہ میں ٹرک کرواؤں گے اس کے بعد خدا ان کے فضل ہے کہ میں بھی یہ ہے ابھی بھی یہ کہ میں نے پیپر دے لی دیکھیں ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ و پوراگے علاقہ ہے سلیم کورٹ تو اس علاقے سے اس گاؤں سے یہ میری بہنیں یہاں پر آئی ہیں اور یہ خدا ان کی بڑے چھی ورشپ کرتی ہیں خدا کے نام کو جلال دیتی ہے یاں کا نوجوان بہن نے بولا کہ میرے گھر میں میری مدر کی طرح سے یہ بولا گیا کہ میں بس میٹرک یعنی دسترین کلاس تک پڑھ سکتی ہوں لیکن انہوں نے بی اے کے پیپر دیئے دیکھیں اگر یہ اس علاقے میں رہ کر کے اتنا پڑھ سکتی ہیں آگے آسکتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ بھی پڑھیں آگے بڑھیں جب ہم ایسا کریں تو یقین مانیے خدا انہوں نے برکتا دے گا سیسٹر آپ پتہ ہیں آپ کی سٹڈی کیتے ہیں بھائی میں نے میٹرک کیا اس کے علاوہ آپ کے گھر دیں میں بچوں کو پڑھاتی ہوں واو اچھا پیچر بھی ہے دیکھیں میٹرک کے بعد وہ کہہ رہا ہے میں بچوں کو پڑھا بھی رہی ہوں گھر میں تو یہ تو بڑے اچھی بات ہے دیکھیں آپ استاد بھی ہیں تو استاد کا رتبہ بہت بڑا ہے بائی بل اکارڈنگ تو بائی بل بائی بل کے مطابق دیکھیں کہ جو پانچ خدمات ہیں پانچ خدمات ایک خادم کے اندر جو ہوتی ہیں ان میں جو ایک خدمت استاد کی خدمت بھی ہے تو آپ ایک استاد ہیں ٹیچر ہیں تو یہ ویل ان گوڈ بڑے اچھی بات ہے کہ آپ برشیب کے ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں تو سترے پتائیں کیوں گیت آپ کھایا ہوں ہاں جی بھائی یہ نیو اپی ریلیزوں ہیں ہمارا گیت اچھے تو اس سے پہلے کوئی گیت ہاں جی سارے جیپونامی یسوکا اچھے چاہے سببت ہے اس سے پہلے آپ نے کنے گیت گایا کیے اس سے پہلے ہمارے پانچ خدمات یہ جو اپی ریلیزوں نے یہ چھتا گیت اچھے ان پانچ خدمات میں سے کوئی ہمیں ایسا گیت سنایا ہے کہ جو آپ دونوں کو آپ دونوں کی بڑا دل کے قریب ہو اور ہمیں اس گیت کی دو لائنیں سنایا ہے سامنے کیمرے میں دیکھ ہاں جی ہمارا فیورٹ گیت ہے سارے جیپونامی یسوکا اور اس کے بعد ساریہ شانہ یہ سب سے زیادہ ہمارا بیسٹ ہے جو ہمارے دل کے قریب ہے اور آج ہم آپ سب کے سامنے یہ گیت کہ ساریہ شانہ یسو تیرے نام دی گلہ کرنی تیرے پاک کلام دی ساریہ شانہ یسو تیرے نام دیا ساریہ شانہ یسو تیرے نام دیا گلہ کرنی تیرے پاک کلام دیا گلہ کرنی تیرے پاک کلام دیا ساریہ شانہ یسو تیرے نام دیا کجھ بھی میں نہیں کجھ بھی میری اوقات نہیں سب کجھ تو ہے میری کوئی ذات نہیں سب کجھ تو ہے میری کوئی ذات نہیں تیریہ باوہ ہر دم میں نام دیا گلہ کرنیہ تیرے پاک کلام دیا گلہ کرنیہ تیرے پاک کلام دیا ساریہ شانہ یسو تیرے نام دیا زبودس ساریہ شانہ یسو تیرے نام دیا زبودس پڑا اچھا گیت آپ نے گایا جب میں گیت سن رہا تھا یہاں پر بیٹھ کر کے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ خدا کا عبر یہاں پر چھا چکا ہے بے شک ناظرین بائی برم قدر فرماتے ہیں خدا اپنے لئے ایسے پرستار ڈھونٹا ہے جو روح اور اس سے چاہیے سے پرستش کرے اور جب آپ پرستش کر رہے تھے تو میرا ایمان ہے کہ آپ روح سے چاہیے سے پرستش کر رہے تھے تو یہاں پر خداوند کا عبر چھا چکا تھا یقینا ہمارے ناظرین جتنے ہمیں اس ٹرم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویئن پر انہوں نے برکت کو حاصل کیا ہوگا تو سیسٹر بتائیں کہ آپ نے شیئر کیا جی آپ نے میٹرک کیا اور آپ نے بیئے کیا بڑا اچھا سفر آپ کا راہ یہاں تکانے میں اور خدمت کے بارے میں بتائیں آپ سیسٹر بندیہا کہ کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ جہاں پر آپ گئے ہیں اپنے ورشپ کی جب اپنے ورشپ کی تو وہاں پر خدا نے کوئی گواہی قائم کی تو کوئی گواہی کو شیئر کریں کوئی آپ کی زندگی میں خدا نے کی بہت شکر گزار ہے کہ خدا نے ہم نا چیزوں کو چوز کی اپنے ورشپ کے لیے پہلے تو بھائی یہ ہے کہ سب سے بڑی گواہی یہ ہی ہے ہماری کے خدا میں ہمیں نا چیزوں کو چوز کی ہے تو دوسرا یہ کہ جہاں بھی ہم ورشپ کرتے ہیں تو جو اوڈینس ہوتے ہیں لوگ وہ اس طرح ہم ورشپ خدا میں یہ ہی کہتے ہیں کہ جو رو اور جان سچائی سے ورشپ کرتے ہیں خدا میں پسند کرتا ہے تو جہب لوگ ورشپ ہم کرتے ہیں یا سارا عزت و جلال خدا کے نام کہ جہب ہم ورشپ کرتے ہیں تو لوگ اتنے مغن ہو جاتے ہیں کہ وہ جتنی بھی جنی وہ تو میں نے بھی دیکھ لیا جتنی نیٹس ان کے ہوتی ہیں وہ خدا ہم کے نام سے پوری ہو جاتی ہے آمین آمین خدا ہم نے آپ کو بھرکت دے اور اسی طرح اپنے چلال کے لئے پر ارفان کے اسمار کریں سسر کو اللہ بتائیں کہ آپ کے زندگی میں کوئی ایسی گواہی ہو ہاں جی میری زندگی میں گواہی گواہییں تو بہت زیادہ تھی ہیں لیکن جو ایک انسان کے اندر ہوتی وہ ضرور شیئر کرنا چاہتے ہیں جب ہم ورشپ کرتے ہیں تو لوگ بڑے اچھے طریقے سے خدا میں مگن ہو کر خوشی کے ساتھ ورشپ کرتے ہیں تو جب میں نے اور میری بہن ہم ورشپ کرتے ہیں تو لوگ بڑی برکت پاتے ہیں لوگ کوئی زندگی میں موزات ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دل ان کے جو ہوتے ہیں ٹوٹے پوٹے لوگ پریشانیوں کے ساتھ تو وہ آتے ہیں تو جب ہم ورشپ کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ ہمیں آپ کی ورشپ کے وسیلہ سے سکون ملتا ہے آپ کے لفظوں سے تو ہم کہتے کہ ہمارے لفظ نہیں یہ خدا کے لفظ ہے خدا ہی ہمیں یہ موقع دیتا ہے خدا ہی ہمیں لفظ دیتا ہے تو خدا کے ذریعے ہم کلام کو ظاہر کرتے ہیں گا کر بہترین دیکھیں جی بڑی زبدسنوں نے بہت شیئر کی کہ ہم کلام کو گا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں لیکن پرسش کرنا مدہ سرائی کرنا خدمت کا ایک حیث ہے بعض لوگوں خداون نے کلام سنا برکت دی بعض لوگوں خداون نے ورشپ کی بعض لوگ چرچ میں حدیعہ اٹھاتے ہیں بعض جوتی ہیں خدمت کے مختلف یہ حصے ہیں تو شکر ہے خدا آقا کہ آپ کی جو ورشپ ہے بڑی اچھی لگی میں نے جب سنا تو مجھے یقین بڑی برکت ملی اور آپ بتائیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں جی بھائی ہم چھے بہنیں اور ایک ہمارا بھائی ہے اچھا اچھا تو سارے بہن بھائی کیا کرتے ہیں ہاں جی بھائی ہم سارے بہن بھائی جانا تلیم حاصل کر رہے ہیں تلیم حاصل کر رہے ہیں اور پیرنٹ صاحب کے وہ جو کرتے ہیں اچھا سارے بہن بھائی بڑی اچھی بات ہے دیکھیں نا کہ ماں باپ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں دونوں اتنی دن رات محنت کر کتنی جد و جہت کر کے آپ کو پڑھا رہے ہیں اور شکر ہے خدا آقا کہ آپ میں ان کا پھل نظر آ رہا ہے ان کی محنت وہ نظر آ رہی ہے آپ اچھا پڑھ رہے ہیں اس کے لئے آپ خدا خدمت کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی بہتر بات ہے سسرے کومل آپ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ ورشی پر کون ہے ہمارا فیوریٹ ورشی پر ہے شہری آر بھائی بہت اچھا 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 زبادست تو آپ کتنی دیر سے شہری آر بھائی کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ آقا فاندہ کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال ہے کہ دو تین سال ہو گئے ہیں بھائی کو دیکھ رہے ہیں کافی اچھا گھاتے ہیں خدا ان کو بھرکت دے رو کے ساتھ وہ بھی خدا ان کی ورشی پر کرتے ہیں آمین سسرے مدیہ آپ بتائیں آپ کا فیوریٹ ورشی پر کون ہے جی بھائی ہے میرا بھی بھائی شہریان ہے بھائی شہریان ہے بہت شہریان ہے اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو دیکھ لیں آپ کی دو بہت بڑے فیرین میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے میں ہیں تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں یہ کینن شہری بھی ہمارے بھی بڑے اچھے بھائی ہیں دوست ہیں واقعے میں بڑے اچھے ورشی پر ہیں میں خود بزاتے جب رات کے ٹائم میں جب بھی ٹائم ملے یوٹیوب پر ان کے گیت سنتا ہوں اور وہ جو گیت ہے میں چمہ یسو نام سب سے اچھا ہے یہ بہت پیارا ہے بڑا اچھے یعنی کہ پھر اس کے علاوہ پچھلے دنوں شہری بھائی کا گیت ہے نور ہے یسو نور ہے بزاتے مجھے گیت اتنا پسند ہے اگرچہ مجھے گانا نہیں ہے لیکن میں گن گناتا رہتا ہوں یہ گیت اکثر اوقات تو واقش ہے شہریان بھائی کو خداوان نے برکت دی ہے عزت دی ہے کہ شکر ہے خداوان کا کہ ایسے نوجوانوں کی آج ہماری قوم کو ضرورت ہے جو نوجوان ہو خدمت کرتے ہو اور جگہ بجگہ جا کر جب وہ انجیل کی منادی مدہ سرائی کے وسیلہ سے گائیکی کے وسیلہ سے کرتے تو یقیناً لوگ برکت کو بھی حاصل کرتے ہیں سو ناظرین یہاں پر بڑے اچھی بات چیت چال رہی ہے اور ہمارے درمیان سسٹرز بھی موجود ہیں اور آئے ان کے بارے پر اور کچھ جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا بچپن کیسا گزرا جب سسٹرز بھی ہافتہ یا بچپن میں کیسے تھے ہاں جی بھائی بچپن میں میں بہت شرارتی تھی ابھی بھی ہمارے دی شرارتی مطلب کہ شرارتی بچوں ایک تو ایسے بچوں دین جیسے گلی سے گزر رہے ہیں تو کبھی کسی کا دروازہ نو کر دیا کبھی کچھ چیز اٹھا رہا اچھا ایسے تھے تو اپنے بچپن میں ہمیں بات سنائے کہ جو آپ اکثر بیٹھے ہوں آپ کو یاد آتی اور آپ مسکرہ دیتے ہوں ہاں جی بھائی لانچ بھوکس کا لانچ بھوکس کا جی ناظرین بڑھ اچھا لگ رہا تھا ہم سسٹر مدیہاں سے بات چیت کر کے انہوں نے لانچ بھوکس کی بات شیئر کی اس سے پیشتر کے ان کی بات پوری سنی جائے اب یہاں پر وقت ہو تاک بریک کا ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں ملتے ہیں چھوٹے 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 ہوئے زندگی کا بنے کارواں ہم جواں 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 ہم کھانا نہیں سپو کے ٹائمنا نہیں کھا کے جاتے ہیں کہ لانچ بھوکس آپ دے کے جاؤ جب کلاس میں سر نے آنا پیریٹ لینا تو لیکچر دینا تو میں کھانا کھا رہی ہوتی تھی جب کلاس میں انٹر ہونا چھوٹا ہوں چھوٹے کھانا کھا رہی ہوتی تھی چھوٹے کھانا کھا رہی ہوتی تھی چھوٹے 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 کھانا کھا رہی ہوتی تھی ٹھوٹے کھانا کھانا کھا رہی ہوتی تھی شاہدی پہ گئے تو رات کا ٹائم تھا تو ایک نہ بزرگ بابا جی لیٹے ہوئے تھے چھوٹے ہوں دس یارہ سال کھا تو بابا جی سوئے ہوئے تھے تو اس کے نا شادی کا وہ دیفنیت شادی تھی تو بابا پٹاکے وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے جب پٹاکے وغیرہ اس ٹائم چلتا تھا کہ مارچس بامس تانی آج جب ہی ہے کہ نہیں تنا سو بامس آتا تھا اکثر شبرات بھی لوگ جلاتے ہیں تو لے جب ہم رات کو ماں پر اٹھہ رہے ہوئے تو شادی ہو رہی میں دیوری نیچے لوگ اپنا ڈانس پنگڑا وغیرہ جو بھی ڈالنے تھا سارا پروگرم جو یہ کہا رہے ہیں چھتے پہ ہم گئے تو چھتے پہ میں دیکھا کہ بزرگ بابا جی سوہ رہے ہیں شرارت تک زین میں آئی دیکھیں بچپن سار بندگے کہ ایسے ہی ہوتا ہے میں نے کہا یار کیوں نہ آج کوئی ایسی شرارت کرے میرا قزن ہے تاہیر میری بڑی کھالا کے بیٹا ہے بڑا وہ میلنرس بھی ہے اور بھائی بھی ہے میرا بڑا اچھا تو میں نے کہا تاری یار یہ جب بابا جی سوہ رہے ہیں کیوں نہ آج کوئی شرارت کرے کہتا ہاں بھائی کر لے تھے اس میں میرے ساتھ ساتھ دیا تو ہم نے جب وہ بابا جی کے پاس گئے ہمارے پاس پٹاکے دیں میں نے کوئی چار پانچ دل آگے بابا جی کے پاس رکھ دی تھوڑا سا آگے جا کھڑے جیسے وہ اپنا پٹاکے پھوٹے تو بابا جی اٹھ کے اب بابا جی سوٹی لے ہمارے پیچھے اور ہم آگے آگے تو یہ بچپن ہر بندے کے کہہ ساتھ ہے تو مجھے بھی یاد ہے ہم اس بابا جی کے ہاتھ تو نہیں ہے لیکن جب پتا چال گیا پھر میری ماما نے خوب پھر ریجزتار امام ہے تو بچپن ایسے ہی ہے ہر بندے کا بچپن ایسی ہے تو بچپن کی بات جب بھی یاد کرے تو ایک ہسی سے آجاتی ہے سوٹی کومل آپ بتائیں آپ بچپن میں کیسے تھی جی میں بڑا شرارتی تھی تو آجاتی تو ب욱 کہ فتا ہے ہاں بھئی شرارت تو سورے کرتے ہیں میں بھی کرتے ہی تھی لیکن میں اپنے دادو کو بہت زیادہ تانگ کرتے کی دادو میرے بہت زیادہ مجھے پیار کرتے تھے جہاں پی دادو جاتے تھے میں اہم کے ساتھ جاتی تھی ض Hail ج yet دادو سوتے تھے نی ڈج kitten کچھ احیاب چب ان کے پاس بھی بیارتے تھے نی تو پھر بھی میں کہتے تھے کہ نہیں دادو میں آپ کو یہ تیار کرتی ہوں بالوں کو سیٹ کرتی ہوں تو دادو پھر کبھی کبھی ڈرانٹے تھے بھی اور زیادہ میں شرارتے دادو کے ساتھ کرتے تھے اچھا زبدس ہان جی دادو کا اور پوتے کا یا پوتی کا رشتہ بڑے انمول ہے اکثر اکارت وہ بزرگ لوگ جو کہتے ہیں نا پوتی پوتے کہ یہ میرے لیے کھلونا آگیا ہے میرے بزرگی کا میں اس کو لیک اپ کھیلوں گا یہ بزرگوں کی باتچی تو تیار دادا کا اور پوتی پوتے کا رشتہ بڑت بہت ہی زبدس بڑا کلوز رشتہ ہوتا ہے تو سسر آپ بتائیں کہ کنگ ٹیلیوین پہ بہت سے زیادہ پروگرمز چلتے ہیں شکر ہے خدا انکا کے دم میریکل بہت سے رہے ہیں اور پچھلی ہمارے چاہ رہا تھا بائیبل کیز پروگرم چھو آپ نے دیکھا ہو اور اس کے بعد جو ہمارے بچے ورشیپ کرتے ہیں جو مدہ سرائی کے حصیلہ سے خدا خدمت کرتے ہیں یہاں پر چاہ رہا تھا ٹرو ورشیپر اور جو ٹرو ورشیپر پروگرم تھا مختلف جگہوں سر بہن بھی آتے تھے یہاں پر آکے وہ کشتہ لیتے تھے تو آپ بتائیں آپ نے پروگرم دیکھا ہوں ہاں جی بھائی دیکھا تھا تو آپ دیکھتے تھے کہ وہاں پر بچے آتے تھے گیت وغیرہ گاتے تھے تو کوئی ایسا بچہ جو آپ کو الگ ہو بچے سے بڑا اچھا بچے سے بڑا اچھا گیت گیا تو آپ کو ہی ایسا کو پتان دیا ہوں ہاں ہمارے ایک گرداد لونی کے بہن تھی اچھا اچھا وہ بہت اچھا گاتے تھے اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی اچھا وہ یہاں پر آئے تھے ہاں جی بہت اچھا ہے تو کیسے بہت اچھا پر آیا تھا آپ کو دیکھتے ہیں بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا لگ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا آجی اب ہمارا چیزیں بنا لے یا اچھی لگتے ہیں ہمارے گھر میں زیادہ بریانی زیادہ لائک کرتے ہیں بنانے میں بریانی زیادہ سب سارے چیزیں بنا لیتے ہیں خالے بریانی کی طرف زیادہ نئی سارے چیزیں بنا لیتے ہیں تو زبادہ سسھو بڑا اچھا لگا جب سے باتجت کر کے تو آپ بتائیں کہ پانچ گیت آپ کے آگے تھے اب آگے کوئی آپ کا نیو پروجیکٹ گیت آرہا ہوں ہاں جی بھائی تھوڑے دنوں کے اندر نہ ریلیز ہو جانا ہے کون تھا گیت میری ڈھالے تو کیا آپ جتنے ناظرین ہیں اس وقت ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ہماری روحانی ترقی کے لیے دو لائنے گیتی سنائیں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا یہ نیکسٹ گیت آئے گا لیکن خدا جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ اس گیت کو سنیں گے برکت پائیں گے جب ہم نے اس گیت کو ریکارڈ کیا تھا تو گاہ کر ہمیں بھی بڑی برکت ملی تھی اور میرا ایمان ہے کہ آپ بھی ضرور برکت پائیں گے اور ہم گیت گائیں گے میری ڈھالے ہے میری ڈھالے ہے میری ڈھالے میرا سرا یہ سنا سری یہ سنا سری یہ سنا سری یہ سنا سری میرا رہ مرہ ہے مشکل کشا یہ سنا سری یہ سنا سری یہ سنا سری بھومن جی ہے میرا وہ چوپانی ہے میری ہر ساس کا وہ نگے بانی ہے بھومن جی ہے میرا وہ چوپانی ہے میری ہر ساس کا وہ نگے بانی ہے ایسا کوئی نہیں دوسرا یہ سنا سری 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 زبادس یہ سنا سری میرا میری ڈھال ہے میری ڈھال ہے سنا سرین بڑا اچھے ننگیت گیا تو یہ کب تک آپ کا گیت آجے گا ایک ہپتے کے اندر اندر یہ دیز ہو جائے گا ضرور آپ ہم یہ گیت دیجئے کہ ہم کنگ ٹیلیوین پر چلائیں گے میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے بہن پر دیکھ رہے ہیں یہ برکت کو بھی حاصل کریں گے تو سسٹر بتائیں کہ آپ نے شیئر کیا آپ دونوں کو کہ شہر یار بھئی بڑا افتان دیا اس میں بات چیت ہو رہی تھی کیوں نہ آجند کا کوئی ہمیں آپ کی سنا ہے جو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے بڑا افتان دیا شیئر یار بھائی کا گیت بہت اچھا ہے میں نو ڈوب دینو یسو نے بچایا ہے میں نو ڈوب دینو یسو نے بچایا ہے دیکھے خون میں نو اپنا بنایا میں نو ڈوب دینو یسو نے بچایا دیکھے خون میں نو اپنا بنایا تے کیوں نہ آو دے گیت گواں میں میں نوڑب دے نو یسو نے بچایا دے کے خون میں نو اپنا بنایا میں نوڑب دے نو یسو نے بچایا دے کے خون میں نو اپنا بنایا تے کیوں نہ آو دے گیت گواں میں 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 آمین زوادس بڑا اچھا گیت آپ نے گایا تسرے بتائیں کہ اس ٹائم ہمیں ہمارے ٹیلیوین پر بہت ساری یوٹس دیکھ رہی ہے سیسٹر کومل بہت ساری یوٹس دیکھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ماں باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا جاتے ہیں سیسٹر کومل آپتہ ہیں میں جتنے بھی بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر نوجوان میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ جیسے کہ آپ لوگ زیادہ سے آج آج کل کم خول جو چل رہا ہے لوگ ٹک ٹک بناتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ٹک ٹک کو چھوڑ کے زیادہ تر آپ خدا کو ٹائم دے خدا کو اپنی زندگی میں لائیں تو خدا آپ کو ضرور برکت دے گا تو آپ جتنا وقت ٹک ٹک میں گزارتے ہیں اس کو چھوڑ کر آپ اتنا وقت خدا کے کلام کو دے تو اس سے بہتر کہ خدا آپ کی زندگی کو بدل دے سبتہ بہترین اور باجی آپ کے پیغام دینا چاہتی ہوں ہاں جی میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ ہمیں وچ کر رہے ہیں خاص طور پر نوجوان کہ اپنا ٹائمز آیا نہ کریں کیونکہ وقت نسدیک آنے والا ہے تو اپنے آپ کو ابھی سے پہلے سی تیار کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو مشکل نہ ہو کہ جیسے بہن نے بتایا کہ ٹک ٹک یہ ٹک ٹک بہت زیادہ ہے یہ مطلب نوجوان جو نسل ہے بنا رہی ہے رات کو اپلوڈ کرتے ہیں صبح کو دیکھتے ہیں کہ کتنے ویوز ہو گئے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ سونا ہے تو تب بھی امبائل کو دیکھ کے اور جب اٹھنا ہے تو سب سے پہلے امبائل کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ زیادہ وقت جب جتنا ٹائم یہاں پہ گزارتے ہیں اتنا بائیبر کو دیں پڑھیں اسے تو اچھا نہیں ہے تو میرا پیگام یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خدا کی کلام کو ترجیح دیں تاکہ آپ کے لئے آنے والا وقت جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے مزید جی بڑا اچھا پیگام دیا دونوں بہنوں نے اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ دنیاوی کاموں میں ہیں باہر کے کاموں میں ہیں آپ کوشش کریں ان ٹائم ان کاموں کو چھوڑ کر کے جو ابلیش یا تین کی ہیں خدا کو ٹائم دیں بائیبل مقدس پڑھیں جب آپ بائیبل مقدس پڑھیں گے تو یقینا دیکھیں آج ہمارے سامنے دو بہنیں اگزیمپل کی طور پر بیٹھی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے دنیاوی کاموں کو ترک کیا ماں باپ ان کی محنت کرتے ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں ورشپ کرتے ہیں اور آج ہم آپ کے سامنے بیٹھیں دیکھیں یہاں پر بیٹھنا آسان نہیں ہے وہ ہی بندہ آتا جس کے اندر کوئی گواہی ہوتی ہے خدا ون نے ان دونوں بہنوں کی زندگیوں میں کام کیا بچ پچپن ہی میں سے ان کو چن لیا تاکہ یہ خدا ون کی خدمت کر سکے اور آج شکر ہے خدا ون کا انہوں نے دنیاوی تعلیم اتنی حچی حاصل کیا ہے اور روحانی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ اسی طرح خدا ون کو اور بڑھائے گا ہمارے کنگ ٹیلیوین کی دعائیں ہماری بیسٹ ویشیز آپ دونوں بہنوں آپ کے سامنے کے ساتھ ہیں تاکہ اسی طرح خدا ون آپ کو اپنے جلال کے لیے باکسرت و قدرت پوری دنیا میں استعمال کرے سو ناظرین آپ بھی آج سے پہلے ابلیس کے ہاتھوں میں تھے ابلیس کے کاموں میں سے تھے آج آپ کو چاہیے کہ ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں خدا ون یسو کی طرف آ جائے دیکھیں یسو کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں یسو کے ہوتے ہوئے ہی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کوشش کریں توبہ کریں ببتسمہ لیں خدا ون یسو کے پاس آ جائیں آج کا جن نوجوان ہم دیکھتے ہیں کبھی اس نکر کبھی اس موڑ کبھی اس چرواہ پر کھڑے ہوتے ہیں ہمارے مصیح بہن بھائیوں میں یہ علمیہ ہے کہ ہم نے پڑھائی لکھائی چھوڑ کر کے ابلیس کے کام پکڑ لی ہیں موں میں پان ہوتا ہے ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے اوارہ گردی کرتے ہیں آج ہمارے نوجوان بھائیوں کو چاہیے ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں نشہ کرنا چھوڑ دیں تمام بری عداد جو ابلیس شیعتین اپنے لوگوں سے گرواتن کو تر کر کے یسو کا اپنے شخصی نجات دھندہ قبول کر لیں ہمارے بھی کوئی گواہی ہوں گی لیکن ہم نے کیا کیا تمام کاموں کو چھوڑا اور آج یسو کے پچھروں میں آ گئے ہیں سو میں تمام دیکھنے میں ناظرین سے یہ بھی التجاہ کرتا ہوں کہ پاسٹر جون ایڈی سسٹر ریچل کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے دیکھیں آج ان کے وسیلہ سے آج جو ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں خدا نے اپنی بیٹی اپنی بیٹے کی دل میں باتیں ڈالی ہیں انہوں نے ٹی وی بنایا اور آج جو جو پروگرم یہاں پر نوجوانوں کی آواز کو بلند کرنے والا چال رہا ہے ہم جوان اس کو بھی انہوں نے بنایا تاکہ یہ لوگ جو ہمارے نوجوان دوسری راہوں پر ہیں اس پروگرم کو دیکھ کر اپنی زندگی چینج کریں خدا کو قبول کریں اور ہمیشہ کے زندگی کے وارث بنیں سو ناظرین یہاں پر وقت ہوتا ہے اس پروگرم کو ختم کیا جائے پھر ملیں گے ایک نئے پروگرم ہم نئے گیسٹ ہم نئے ٹیلنڈ کے ساتھ دیکھتے رہے پروگرم ہم جوان پاکستان زندہ بار ساتھ یہ سوکے چلتے ہوئے زندگی کا بنے کارواں ہم جوان ہم جوان ہم جوان